اسلام علیکم ناظرین لوگ رودن انکلیو کو جانتے نہیں ہیں آورسیز میں وہ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ رودن انکلیو ہے کیا اس کی لوکیشن کیا ہے تو آج ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں مقصر سی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے رودن انکلیو کو تو سب سے پہلے اس کو بھی ہم کور کریں گے ساتھ ساتھ آلوڑی ڈیویلپ پروجیکٹ ہے یعنی کہ اس کے جو پہلے جنرل بلوک ہے یعنی اس کا اگزیکٹیو بلوک ہے بلکہ ان کی بیلٹنگ بھی ہو چکی ہے پلوٹس کے نمبرز بھی لگ چکے ہیں تو ہوتا یہ ہے جب بلکل کوئی نئی چیز مارکریٹ میں آتی ہے تو اکثر لوگوں کا انویسٹرز کا کانفیڈنس نہیں ہوتا انویسٹر یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز ابھی نہیں آئی ہے چلو دیکھتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں ان لوگوں کا آگے چل کر طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو اقدم سے کوئی بہت بڑا کوئی ڈیولمنٹ کا ٹھیکہ یا کوئی لوگوں کو اقدم سے تکلیف دینے والا معاملہ تو نہیں شروع کر دیتے تو اس حوالے سے روڈر انکلیو آلیڈی پاسٹ ہے ٹیسٹڈٹ ہے ان کے پہلے بلوکس جو ہیں وہ ڈیلیورڈ ہیں اور لوگ پہلے ان کے میمبرز بن چکے ہیں ان کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں نمبر ٹو برینڈ ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو روڈر انکلیو جو ہے اس کے سینکڑوں کی تعداد میں یلٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں انویسٹرز ہیں آلیڈی اس کے نام کو لوگ جانتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے اور بہت سے لوگ ان کی فائلز کا بزنس کرتے ہیں بہت سے لوگ انڈ یوزر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں مختلف بلوکس میں جو پرانے بلوکس ہیں تو دیفنیٹلی اوورسیز بلوک اس وقت لائے گیا ہے جب روڈر انکلیو خود ایک برینڈ بن چکا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کی جو اناؤگریشن ہوئی اور جو اس کے بعد وہاں پر میں گراؤنڈ بریکنگ کہوں گا اور اس کے بعد جو بڑے مالے پر وہاں پر کام سٹارٹ ہو گیا اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ چھ مہینے سے آٹھ مہینے میں ہم ایڈمیسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے تو اس حوالے سے راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر ہونے کی وجہ سے زیرو کلومیٹر اڈیالا انٹرچینج سے ہونے کی وجہ سے اور چکری انٹرچینج کے بھی بلکل قریب ہیں اور وہاں سے بھی راولپنڈی رنگ روڈ کا جو دوسرا انٹرچینج لگے گا اس سے بھی زیادہ دور نہیں ہے تو یہ زیرو کلومیٹر فرام راولپنڈی رنگ روڈ ہونے کی وجہ سے ایک یونیک ان کو اہمیت تیار کر گئے ہیں اور یہ اوورسیز بلوگ دیکھیں لائے بھی اس وقت ہیں جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے وہ ٹاک آف ٹاؤن بنا ہوا ہے ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا اوورسیز بلوگ کے اندر امنٹیز ڈیفرنٹ لے کر آ رہے ہیں اوورسیز بلوگ کے اندر ان لوگوں نے جو ہے وہ آرٹیفیشل بیچ کا پرامس کیا ہے وہاں پر سکائے واک جسے کہتے ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں جو بہت اونچے بریجز ہوتے ہیں جن پہ آپ جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد اوورسیز بلوگ کے اندر جو امنٹیز لا رہے ہیں ان میں سب سے بڑی ان کی جو امنٹیز ہیں وہ بجلی یہ بتا رہے ہیں بھر نہیں ہوگی سولر پارک لے کے آ رہے ہیں سفاری اوپن سفاری لے کر آ رہے ہیں تو امنٹیز مختلف انٹرنیشنل لیول کی دے رہے ہیں لوکیشن جو ہے اوورسیز بلوگ کی پہلے دن سے بتا کر چلے ہیں یعنی کہ پروجیک لانچ جب کیا ہے بلوگ کو تو اس کی لوکیشن بتا دی ہے ایز وی سپیک ٹوڈے اولیڈی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ڈیلرز کے جو ہیں گروپ جا کر اور ڈیلرز کے جو ڈیلیگیشنز اور ڈیفرنٹ جا کر سائٹ کے اوپر اوورسیز بلوگ کی جگہ دیکھ کر آئے ہیں اور وہاں پر کام ہو رہا ہے اگلا پوائنٹ ہے جی کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈیولمنٹ ہو رہی ہے مطلب مشینیں اتنی لگا دی ہیں سائٹ پر کہ انگنت ہیں گن نہیں سکتے کوئی سو دو سو تین سو میں اگر نمبر دوں گا تو غلط ہوگا چونکہ وہ گنی نہیں جا سکتی ہر طرف مشین ہے آپ کو ہر طرف کام ہوتا دکھائی دے گا اور خاص طور پر ایز وی سپیک اوورسیز بلوگ کے اندر بھی کام شروع کر دیا ہو گیا ہے تو لوکیشن بھی بتا دی ہے جی امنٹیز اچھی ہیں اس کے بعد اگلا آجات اس کے حوالے سے ایک سال کا ٹائم یعنی کہ پیمنٹ پلان اس کے اندر فلیکسیبیلٹی لے آئے ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ فائل لے لیں اوورسیز بلوگ کی لیکن ہر ایک کو پلوڈ ملے گا اس وجہ سے وہ لیمیٹڈ سٹاک ہے اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی آپ کو اپنے پلوڈ کا نمبر پتا ہو تو وہ ڈیفرنٹ آپشن لے ہیں تو تین ڈیفرنٹ کیٹیگریز لے آئے ہیں آپ چاہیں تو آپ فل پیمنٹ کریں اور پہلے دن سے پلوڈ نمبر آن میپ لے لیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایک سال والی پہ چلے جائیں اور آگے چل کر آپ ارلی بیلٹنگ میں چلے جائیں یا آپ نارمل پیمنٹ پلان لے لیں تو فلیکسیبیلٹی پیمنٹ پلان میں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست یہ ایک موقع ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے یہ پروجیکٹ مجھے بھوم کرتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کی ایک بہت بڑی جھلک جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جس طرح سے اس مشکل وقت میں کہ پاکستان میں بھی الیکشنز بھی نہیں ہوئے جو ریالٹر برادری ہے جو ڈیلر برادری ہے انویسٹرز حضرات ہیں وہ بہت بڑے پر معنی پر موبیلائز ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اب ایک اور سٹریٹیجکلی بہت اگین زبردست مووو لی ہے انہوں نے کہ ادھر الیکشنز کی ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے جس سے کہ ہمیں پتا ہے کہ اگلے تین چار مہینے میں ملک کے اندر بہت سٹیبلیٹی آئے گی ہم نے بھی دیکھا ہے کہ آلویڈی سٹاک ایکسچینج جو ہے سکسٹی فائیو تھاؤنڈ پوائنٹس کو کراس کر گئی ہے اب جب ہم بات کر رہے ہیں اور آٹھ ویک سے کم الیکشنز میں رہ گئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دس پندرہ ہفتوں میں جب ریل سٹیٹ کی مارکٹ بہتر ہو جائے گی اور دوسری طرف راول پینڈی رنگ روڈ بھی اپنی شکل نکالنی شروع ہو جائے گا اور اڈیالا انٹرچینج جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا تو اس وقت جو آپ ابھی پلوٹ بک کروا لیں گے وہ شاید اگلے چھ مہینے کے اندر اندر پانی سے دس لاکھ روپیہ ڈیپینڈنگ آن دا سائز پروفٹ میں ہو یا آپ کو کل کو اگر نئی پرائس پر بکنگ کرانی پڑی چونکہ اس وقت تو سائیٹی ایک نیا پیمنٹ پلان لے کر آئے گی دیفنیٹلی لائے گی چونکہ ارلی بیلٹ والے یا ارلی پوزیشن والے پلوٹس اور ارلی نمبر والے پلوٹ جو کہ آن میپ ہیں ان لوگوں کو پلوٹ ہینڈوور کریں گے آبادی کی طرف ان کا پلان ہے کہ اس سائیٹی کو ادھا نے آباد کرنا ہے اس کے لیے بہت سی سٹریٹیجیز ہیں وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں چاہے وہ وہاں پر میس پیمانے کے اوپر ویلاز لے کر آنے کی بات ہو چاہے ریالٹر برادری کو انوال کر کے ان سے وہاں پر آبادی کرانے کی بات ہو چاہے وہاں پر اپنے لوگوں کو موو کر کے اپنی فیملیز کو آبادی کرانے کا جو بھی ہو لیکن اس کے اوپر آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے آئے گا لیکن جو موٹو ہے وہ روڈن اکلیف کا بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے اس سوسائٹی کو ایک سال کے اندر اندر آباد کر کے دکھانا ہے اور اوورسیز بلوگ کا اس میں سب سے بڑا حصہ ہو گیا